بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اپنے اہل و ایال کے ساتھ گیرو آفیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جعفر آبادی بھینس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ نسل کون کون سے ممالک میں پائی جاتی ہے اور اس کی ہسٹری پہچان اور دودھ کی پیداوار کے بارے میں مکمل معلومات تو ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو زیادہ ٹائم زیادہ کیے بغیر چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف ناظرین جعفر آبادی بھائی برکم دھریائی بھینسوں کی ایک ہائی برڈ نسل ہے جو کہ اپنی دودھ کی زیادہ پیداوار کی وجہ سے جانی جاتی ہے بنیادی طور پر یہ نسل ہندوستان میں گجرات کے گر کے جنگلات کے سوراشٹر علاقے سے نکلتی ہے اور اسے بہاونگری، گیر یا جعفری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی افضائش کے راستے میں گجرات کے امریلی، بہاونگر، جامنگر، جونہگر، بوربندر اور راجکوٹ کے اضلاح بھی شامل ہیں ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً پچیس ہزار جعفر آبادی بھینسیں موجود ہیں اور جعفر آبادی برازیل کو برامت کی جانے والی پہلی بھینس کی نسل ہے جو کہ دوہزار سترہ تک پرورش پانے والی چار بھینسوں میں سے ایک ہے ناظرین انڈین نیشنل سائنٹیفک ڈاگومنٹینشن سینٹر کا کہنا ہے کہ جعفر آبادی بھینس، آفریقی کیپ بھینس اور انڈین آبی بھینسوں کی ایک ہائیبرڈ نسل ہے جو کہ برطانیہ سے ہندوستان لائی گئی تھی اور مرکز نے اسے خراب سیمن کی بڑی وجہ قرار دیا تھا اور ہائیبرڈ بھینس جعفر آباد میں بھڑے پیمانے پر موجود تھی اسی لیے اس بھینس کو جعفر آبادی بھینس کا نام دیا گیا اور اس وقت یہ نسل اپنی دودھ کی بہترین پیداوار کی وجہ سے دنیا بر میں کافی زیادہ پسند کی جاتی ہے اگر اس کی پہچان کی بات کی جائے تو پہچان کے لحاظ سے یہ بھینسیں کافی بڑے اور باری برکم جسامت کی حامل ہوتی ہیں ان میں جو نر ہوتا ہے اس کا عوست وزن 700 سے 800 کلو گرام اور جبکہ مادہ کا وزن 600 سے 650 کلو گرام تک ہوتا ہے اور عام طور پر ان میں کالا سیاہ رنگ پایا جاتا ہے لیکن کسی کسی بھینس میں سفید نشانات آ جاتے ہیں ان بھینسوں میں بڑا اور گھنبت نمہ سر ہوتا ہے جس میں بڑے اور چپٹے اور موٹے سینگ پائے جاتے ہیں جو کہ پیچھے کی طرف جا کر اوپر کی طرف اڑ جاتے ہیں اور یہ مویشی بھاری برکم اور لچکدار جسامت کے حامل ہوتے ہیں اگر ان کی دودھ کی پیداوار کی بات کی جائے تو یہ مویشی ایک لیکٹیشن میں 200 سے 2500 کلو گرام تک دودھ دیتے ہیں اور ان کے دودھ میں 7 سے 8% فیٹ پایا جاتا ہے جو کہ کافی بہترین مانا جاتا ہے تو یہ تھی جعفرابادی بھینس امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن ملی ہوگی اور آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر کسی کو کوئی بات وغیرہ پوچھنی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی آنے والی نئی سے نئی انفارمیشن ویڈیو کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے اور جو دوست ہمارے فیس بک پیج پر ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ